بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا شمار برسغیر پاک و ہند کے نامور اولیاء اکرام میں ہوتا ہے آپ رحمت اللہ علیہ یکم رمضان المبارک بارہ سو پچھتر ہجری بامطابق چودہ اپریل اٹھارہ سو انسٹھ عیسوی میں پیدا ہوئے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد کا نام سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ ہے آپ رحمت اللہ علیہ کا تعلق سادات گھرانے سے ہے آپ کا سلسلہ نصب والد ماجد کے جانب سے پچیس واسطوں سے پیرانے پیر محید دین حضرت غوث آزم سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سے اور چھتیس واسطوں سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا سلسلہ طریقت جیلانی رزاقی قادری چستی نظامی اور سابری تھا جبکہ آپ رحمت اللہ علیہ حنفی المسلک تھے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت با سعادت سے پہلے آپ کے والد ماجد سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کو کئی بشارتیں ملتی رہیں حضرت پیر سید فضل الدین رحمت اللہ علیہ جو کہ اس وقت سلسلہ آلیہ قادریہ کی مسند پر رونک افروز تھے اور سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کو پیر و مرشد اور مامو تھے ان کو بھی بخوبی علم تھا کہ ان کے خاندان میں ایک زی وقار شخص کی پیدائش ہونے والی ہے پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت با سعادت سے کچھ روز پہلے ایک مجذوب شخص خانکاہ میں داخل ہوا اس نے وہیں سکونت اختیار کر لی یہ مجذوب شخص اکثر اوقات سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ سے پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی زیارت کا تذکرہ کرتا رہتا تھا چنانچہ جس وقت حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو اس مجذوب شخص نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بلوایا اور قدم بوسی کرنے کے بعد خانکاہ سے رخصت ہو گیا اس کے بعد اس مجذوب شخص کا پتہ نہیں چلا کہ وہ کون تھا حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ بھی مادر ازاد ولی تھے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا پیدیشی نام محر منیر تھا لیکن آپ رحمت اللہ علیہ محر علیہ کے نام سے مشہور ہوئے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ابھی چار سال کے تھے کہ ایک دن پیرے طریقت سید فضل الدین شاہ رحمت اللہ علیہ جن سے آپ رحمت اللہ علیہ عربی کا ابتدائی قیدہ پڑھتے تھے انہوں نے دیکھا کہ آپ رحمت اللہ علیہ شدید گرمی میں خان کا کے بیرونی دروازے پر بہر تشریف فرما ہے اور شدید دھوپ سے آپ کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے دھوپ کی شدت میں آپ رحمت اللہ علیہ کو بیٹھے دیکھ کر سید فضل الدین رحمت اللہ علیہ نے فوراں چھتری بنگوائی اور آپ پر سایا کیا حضرت پیر سید فضل الدین رحمت اللہ علیہ نے جب تک آپ کو گھر واپس نہ بھیجوا دیا وہی چھتری لے کر کھڑے رہے اور فرماتے رہے کہ اسے یہ معلوم نہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے پیر سید فضل الدین رحمت اللہ علیہ چونکہ صاحب نظر بزرگ تھے اور آمال اور کیفیات سے آگاہی رکھتے تھے اس لیے ان کا یہ فرمانا بے جانا تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ مستقبل میں کس بلند مرتبے پر فیض ہونے والے ہیں حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے بچپن کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بچپن میں مجھے شہری آبادی میں ایک عجیب وحشت محسوس ہوتی تھی اور اسی وجہ سے میں ویرانوں میں چلا جاتا تھا جہاں جا کر مجھے ایک دلی سکون حاصل ہوتا تھا میں ابھی کمسند تھا اور گھر کے دروازے کے اندر لگی ہوئی زنجیر تک میرا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا میں کسی چیز پر کھڑے ہوئے بغیر دروازہ نہیں کھول سکتا تھا چنانچہ میں شام ہوتے ہی ایک پتھر دھکیل کر دروازے کے قریب رکھ دیتا اور رات ہوتے ہوئے جب دیکھتا کہ سب گھر والے سو چکے ہیں تو میں پتھر پر چڑھ کر دروازہ کھولتا اور گھر سے باہر نکل کر گھر کے سامنے پہاڑی نالے کے گڑھوں اور جھاڑیوں میں چلا جاتا میں وہی ویرانوں میں اپنی رات بسر کرتا اہستہ اہستہ جب میں بڑا ہوتا گیا تو یہ وحشت اس قدر بڑھ گئی کہ اکثر اور بیشتر میں سردیوں کی شدید تھنڈ میں اسی برساتی نالے کے تھنڈے پانی سے غسل کر لیا کرتا تھا موسم سرما کی یخ بختہ ہوایں چل رہی ہوتی اور میں اپنے متعلے سے فراغت کے بعد اس نالے کے پاس چلا جاتا مجھے سرد ہواوں میں ایسی تسکین ملتی جیسے گرمیوں میں تھنڈے پانی سے کسی کو ملتی ہے حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنی ملفوزات میں بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت میں سات سال کا تھا تو ایک روز خواب میں شیطان نے مجھ سے آ کر کہا کہ آؤ کشتی لڑتے ہیں جب میں شیطان کو گرانے لگا تو میرے دل میں ایک عجیب سرشاری پیدا ہوئی کہ میں شیطان پر غالب آ گیا ہوں مگر پھر اچانک رخ بدل گیا اور جب شیطان مجھ پر حاوی ہونے لگا تو میں فوراں لا ہولا ولا کوہ تا پڑھ لیتا جس سے شیطان مغلوب ہو جاتا چنانچہ تین چار مرتبہ ایسا ہوا پھر اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے میں نے شیطان کو زیر کر دیا سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ نے پیر مہر علی شاہ کو چھوٹی ہی عمر میں خانقائے قادریاں میں درس قرآن اور مدرسے میں فارسی کی تعلیم کے لئے بھیج دیا جس وقت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے مدرسے میں جانا شروع کیا تو اس وقت آپ کی عمر مبارک کا اندازہ اس بات سے لگائے جا سکتا ہے کہ آپ کو ایک خادم اٹھا کر لے جاتا تھا اور پھر اٹھا کر واپس لاتا تھا جس وقت مدرسے کے بچوں نے راول پنڈی میں جا کر امتحان دیا اس وقت آپ رحمت اللہ علیہ ایک خادم کے کندھوں پر بیٹھ کر امتحان دینے کے لئے تشریف لے گئے جس سے آپ رحمت اللہ علیہ کی کم سنی کا پتہ چلتا ہے امتحانات میں ایک انگریز نگران تھا اس نے آپ رحمت اللہ علیہ کو دیکھا تو پوچھا کہ بیعت کا مصدر کیا ہے آپ رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح جواب بتایا تو نگران نے یہ کہہ کر ساری جماعت کو پاس کر دیا کہ جب اس مدرسے کا ایک کم سن بچہ صحیح جواب دے سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے استاد کا تاریخہ تعلیم نہایت ہی احسن ہے اور پوری جماعت لائے کے پاس ہے ناظرین حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی قوت حافظہ بے مثال تھی آپ رحمت اللہ علیہ کو جو سبق دیا جاتا آپ فوراں یاد کر لیا کرتے تھے چنانچہ یہی وجہ تھی کہ آپ رحمت اللہ علیہ قرآن مجید پر تو ناظرہ رہے تھے مگر جب ناظرہ قرآن مجید ختم ہوا تو اسازہ اکرام پر منکشف ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کو پورا قرآن مجید حفظ ہو چکا ہے اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قدرت مستقبل میں آپ رحمت اللہ علیہ سے کوئی بڑا کام کروانا چاہتی ہے جس کے لئے آپ رحمت اللہ علیہ کو بچپن سے ہی تیار کیا جا رہا تھا حفظ قرآن کے بعد عربی فارسی سرف و نہو کی تعلیم کے لئے سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ نے زلہ ہزارہ کے ایک مشہور و معروف عالم دین مولوی غلام مہیو دین کو مقرر کیا جنہوں نے آپ رحمت اللہ علیہ کو کافیہ تک کی تعلیم دی حضرت پیر اپنے اس دور کا تذکرہ کرتے ہوئے اپنی ملفوضات میں فرماتے ہیں کہ ایک روز مولوی غلام مہیو دین صاحب رحمت اللہ علیہ نے مجھ سے دریافت کیا کہ کیا تم روزانہ سبق کا متعلیہ بھی کرتے ہو یا نہیں چونکہ اس وقت میں کم سنی کی وجہ سے متعلیہ کے لفظ سے بھی نہ عاشنا تھا اس لئے میں نے زبانی سبق یاد کرنے سے اس کو تشبیح دی اگلے روز تمام سبق زبانی یاد کر کے استاد محترم کو سنایا تو وہ بے حد حیران ہو گئے غلام مہیو دین کو پتا چلا کہ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ مادر ازاد ولی ہیں انہوں نے ایک روز امتحان لینے کی غلط سے آپ رحمت اللہ علیہ کو سبق یاد کرنے کے لئے ایک کتاب دی جس کے اوراک نہایت ہی خستہ تھے اور کتاب کی عبارت پڑھنا بے حد مشکل تھا لیکن مولوی غلام مہیو دین نے کہا کہ اگر تم نے یہ عبارت زبانی یاد نہ کی تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے عذر پیش کیا کہ جو عبارت کتاب سے نہ پڑھی جائے اس کو میں کس طرح پڑھ سکتا ہوں اور کس طرح اس کو میں یاد کروں گا مولوی غلام مہیو دین نے آپ رحمت اللہ علیہ کی بات کو سنی انسنی کر دی اور سبق یاد کرنے کو کہا چنانچہ باعمر مجبوری حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اس کتاب کو لے کر آبادی سے باہر تشریف لے گئے اور ایک درخت کے نیچے تشریف فرما ہو کر عبادت پڑھنے کی کوشش کرنے لگے جب کافی دیر گزرنے کے بعد کچھ سمائے نہ آیا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا اور عرض کرنے لگے اے باری تعالی تجھے معلوم ہے کہ یہ عبارت کیا ہے اگر تُو مجھے اس عبارت کے بارے میں آگائی بخش دے تو میں استاد کی سزا سے بچ جاؤں گا حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا یہ کہنا تھا کہ اچانک درخت کے پتوں میں سے ایک سبزی مائل عبارت نمدار ہوئی جسے آپ رحمت اللہ علیہ نے پند کر یاد کر لیا جیسے ہی آپ رحمت اللہ علیہ نے وہ عبارت زبانی یاد کر لی تو وہ عبارت نظروں سے غیب ہو گئی حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اسی وقت واپس تشریف لائے اور مولوی غلام مہیو دین کو جا کر وہ عبارت سنا دی انہوں نے جب آپ رحمت اللہ علیہ کی بات پر شعبہ کیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس عبارت کے صحیح ہونے پر کامل یقین ہے اگر اس کتاب کا مصنف بھی قبر سے باہر آ جائے اور یہ کہے کہ یہ عبارت غلط ہے تو میں اس کی بات کو درست نہیں مانوں گا استاد گرامی مولوی غلام مہیو دین نے جب حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی بات سنی تو وہ ان کی بات کی تصدیق کرنے کے لیے اسی روز روالپنڈی تشریف لائے اور وہ کتاب تلاش کی جب انہیں وہ کتاب مل گئی تو انہوں نے اسی عبارت کو درست پایا پھر وہ جب روالپنڈی سے واپس آئے تو انہوں نے اس بات کا برملہ اطراف کیا انہیں حضب شدہ اور آپ کی جو عبارت بتائی تھی وہ حرف بہ حرف بلکل درست ہے ناظرین حضرت پیر میرے رشاہ رحمت اللہ علیہ جب مولوی غلام مہیو دین سے علم نہو کا سبق پڑ چکے تو انہوں نے ایک روز آپ کے والد بزرگوار سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ کے سہبزادے کے سوالات کا جواب دینا اب میرے بس کی بات نہیں ہے اس لیے آپ رحمت اللہ علیہ اپنے سہبزادے کو کسی فاضل عالم دین کے پاس بھیجیں میں اس کے مشکل ترین سوالات کا جواب دینے سے آجز ہوں اور مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ میں اس کی تعلیم و تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر پا رہا ہوں آپ اپنے سہبزادے کو سہبزادگی کے محول سے دور کر کے تعلیم حاصل کرنے دیں تاکہ اس کی تعلیم احسن طریقے سے مکمل ہو سکے چنانچہ والد گرامی نے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو اس وقت کے معروف عالم دین مولانا محمد شفی قریشی رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں داخل کروا دیا جو کہ موزہ بوئی حسن عبدال میں واقع تھا حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ تقریباً اٹھائیس سال تک مولانا محمد شفی قریشی کے پاس زیر تعلیم رہے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے ملفوزات میں موزہ بوئی میں قیام کے دوران واقعہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس وقت گولڑا شریف کے نوا میں تین مشہور مدرسے تھے جب میں ان میں سے کسی ایک کو پسند کرنے کے خیال میں ادھر جا رہا تھا تو میں نے ایک ٹیلے کے پاس تینوں راستے پھوٹتے ہوئے دیکھے میں نے اس ٹیلے پر چڑھ کر دیکھا تو ہر جانب خواتین نے کپڑے دھو کر دھوپ میں سکانے کے لئے ڈال رکھے تھے دو جانب تو رنگین کپڑے تھے جبکہ ایک جانب سفید کپڑے تھے چنانچہ میں سمجھ گیا کہ یہ سفید رنگ اس بات کی نشانی ہے کہ اس راستے میں نورانیت اور اجلہ پن زیادہ ہے اور وہ راستہ بوئی حسن عبدال کی طرف جاتا تھا بوئی میں قیام کے دوران ایک مرتبہ بوئی کے قریبی گاؤں میں ایک شخص فوت ہو گیا اس وقت کے دستور کے مطابق وہ رساں نے اردگرد کے لوگوں اور مدرسے کے طلباء اور اسازہ کو عصال سواب کے لئے بلوایا عصال سواب کی اس محفل میں گھڑی افغانوں اور بوئی کے طلباء کے درمیان علمی بیعت شروع ہو گئی لوگوں کا ایک حجوم اکٹھا ہو گیا اور طلباء کے سوال و جواب سننے لگے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ بھی اسی محفل میں موجود تھے انہوں نے حاضرین میں سے ایک صاحب سے کہا کہ مجھے کندو پر اٹھا کر دائرے کے اندر پہنچا دو اس صاحب نے کہا کہ تم بچے ہو تم کیا کرو گے آپ رحمت اللہ علیہ نے جب بہت زیادہ اسرار کیا تو اس صاحب نے آپ کو اندر پہنچا دیا اس وقت گھڑی افغانہ کے دو فارغ التحصیل طلباء جو کہ آلہ تعلیم ہندوستان سے حاصل کر کے واپس آئے تھے اور مدرسہ بوئی کے طلباء سے سوال جواب کر رہے تھے وہ اپنی علمیت کی وجہ سے ان پر حاوی ہو رہے تھے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے گھڑی افغانہ کے ان دونوں طلباء سے ایسے سوالات کیے جن کے جوابات ان سے نہ بن پڑے اور السازہ اکرام نے آپ رحمت اللہ علیہ کو فاتح قرار دے دیا گھڑی افغانہ کے طلباء نے اس بات کو شدہ سے محسوس کر لیا کہ ایک کم سن بچے نے ان کو شکست سے دوچار کر دیا ہے اسی وجہ سے یہ خبر گردش میں آ گئی کہ گھڑی افغانہ کے طلباء آپ رحمت اللہ علیہ کو اغوا کر لیں گے جس کی وجہ سے بوئی کے طلباء حفاظت کے لئے کچھ عرصے تک آپ رحمت اللہ علیہ کے اردگرد پہرہ دینے لگے بوئی میں حصول تعلیم کے بعد حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ زلہ شاہ پور سرگودہ کے موزہ انگا شریف تشریف لے گئے جو کہ گولڑا شریف سے تقریباً سو کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا یہاں پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے ایک ہم مکتب فقیر نادر دین سے ملے جو کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ بوئی میں زیر تعلیم رہے تھے اور اب وہ موزہ انگا میں مولوی سلطان محمود کے مدرسے میں زیر تعلیم تھے فقیر نادر دین میں مولوی سلطان محمود سے آپ کا تعارف کرایا اور یوں آپ کو مدرسے میں داخلہ مل گیا اس وقت حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک بے حد کم تھی اور آپ رحمت اللہ علیہ نے شرعہ ہدایت الحکمت مصنف صدر الدین شہرازی رحمت اللہ علیہ پڑھنا شروع کر دی ناظرین جب حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ حصول تعلیم کے بعد گولرہ شریف واپس تشریف لائے تو کچھ دنوں کے بعد حضرت پیر سید فضل الدین رحمت اللہ علیہ کے بے حد اسرار کے بعد پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی شادی ننیاری رشداروں میں سید چراغ علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی دختر نیک اختر سے حسن عبدال میں انجام پائی حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ اپنے والد ماجد سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کے مرشد پاک اور ان کے ماموں حضرت پیر سید فضل الدین شاہ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر زمانہ طالب علمی میں بیعت ہو چکے تھے اور کچھ عرصہ ان کی زیر نگرانی ازگار میں مشغول رہے حضرت پیر سید فضل الدین شاہ رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا تھا اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی وسیعت فرمائی کہ اگر تمہیں کوئی اور کامل شیخ بھی ملے تو اس سے بھی فیض ضرور حاصل کرنا جن دنوں حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ انگا میں مولوی سلطان محمود کے پاس زیر تعلیم تھے ان دنوں ایک مرتبہ مولوی سلطان محمود آپ رحمت اللہ علیہ کو اپنے ہمراہ لے کر اپنے پیر و مرشد حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی چستی نظامی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے سیال شریف دریائے جہلم کے مشرقی کنارے پر واقع ایک چھوٹا سا شہر ہے جو کے اندر سے بائیس کوس کے فاصلے پر واقع ہے جب آپ رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ سے وہ نہائیت شفقہ سے پیش آئے چنانچہ حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ حصول تعلیم سے فارغ ہوئے تو آپ رحمت اللہ علیہ سیال شریف تشریف لے گئے اور حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر چستیا نظامیہ سلسلے میں بیعت ہوئے آپ نے پیر و مرشد کی خدمت میں رہ کر سلوک کی عالی منازل تیہ کرنے شروع کر دئے حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ پر بے حد شفقت فرمایا کرتے تھے اور مجلس میں آپ کی موجودگی کو سرہاتے تھے حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ پر خصوصی توجہ فرماتے ایک مرتبہ ایک محفل میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ وحدت الوجود پر سیر حاصل بحث کی اور اس مسئلے کی وضاحت کچھ اس انداز میں بیان فرمائی کہ حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے آپ کو فتوحات کلیہ کے متعلق کی تاقید فرمائی جس سے آپ رحمت اللہ علیہ پر بہت سے راز منکشف ہو گئے پیر و مرشد حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزارے ہوئے لمحات کے بارے میں حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مجھے پیر و مرشد کے وسال کے بعد بھی ان کی حضوری اور کامل توجہ ایسے ہی مجسر رہی جیسے مجھے ان کی زندگی میں حاصل تھی حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے وسال سے کچھ عرصہ پہلے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو سلسلہ آلیہ چستیہ نظامیہ اور قادریہ کی تمام اعراد و وظائف کی اجازت دے دی تھی اور آپ رحمت اللہ علیہ کو خرقہ خلافت سے بھی سرفراد فرمایا تھا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے جنہیں خرقہ خلافت بھی عطا کیا گیا تھا حضرت شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی تربیت میں کوئی قصر نہ چھوڑی تھی جس کی بدولت آپ رحمت اللہ علیہ کی شخصیت اور باطن میں ایسا نکھار پیدا ہو گیا کہ خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بیعت عام کی اجازت فرما دی تھی پیر و مرشد کی طرف سے اجازت اور خلافت ملنے کے بعد پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف واپس تشریف لے آئے جب حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ واپس تشریف لائے تو اسی ہفتے میں حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ نے وصال فرمایا پیر و مرشد شمس العارفین حضرت خاجہ شمس الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ کے وصال با کمال کے بعد پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ پر ایک عجیب کیفت تاری ہو گئی اور آپ رحمت اللہ علیہ درس و تدریس کو خیر آباد کہہ کر عالم جذب و مستی میں گھر سے نکل پڑے اور مختلف شہروں میں بزرگان دین کے مزارات پر حاضری دے کر ان سے اقتصاب فیض حاصل کیا پانچ سال کے سفر کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ سلطان الحند حضرت خاجہ موین الدین چستی عجمیری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے آپ رحمت اللہ علیہ نے خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مزار پر مراقبہ کیا تو کچھ دیر بعد ندائے غیب آئی جو کچھ موین الدین کے پاس ہے وہی کچھ تمہارے پاس بھی ہے تم واپس جاؤ چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ واپس گولڑا شریف تشریف لائے اور رشت و ہدایت میں مشغول ہو گئے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ دورانے سفر لاہور ملتان مزفرگڑ دیرہ غازی خان اور ہزارہ میں موجود بے شمار اولیہ اکرام کے مزارات پر حاضری بھی دی اور سب سے فیض حاصل بھی کیا حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ تیرہ سو سات ہجری میں حج کی گھر سے ہرمین شریف تشریف لے گئے اس سفر میں آپ رحمت اللہ علیہ کی ملاقات بے شمار علماء کرام اور فضلاء سے ہوئی جن سے آپ رحمت اللہ علیہ نے اکتصاب فیض حاصل کیا ان علماء میں حاجی رحمت اللہ اور کاری احمد مکی بہت مشہور ہیں جو کہ عرصہ دلاز سے مکہ معظمہ میں قیام پذیر تھے ان کے علاوہ کاری عبد الرحمن الہادی کاری عبد الرحمن جون پوری اور استاد العلماء مولانا محمد غازی وغیرہ شامل تھے جو انگریزوں کے مظالم سے تنگ آ کر مکہ مکرمہ میں رہیش پذیر ہو چکے تھے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ حضرت حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر سلسلہ چستیہ سابریہ میں بیعت ہوئے اور خلافت سے سرفراز ہوئے حاجی امداد اللہ محاجر مکی رحمت اللہ علیہ ان دنوں مکہ مکرمہ میں قیام پذیر تھے اور اپنے علم کی بدولت علماء میں ایک نمائی مقام حاصل کر چکے تھے پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے تمام علماء مکہ سے بے شمار سیر حاصل علمی مباہسے کیے اور اپنی علمی بصیرت کا ڈنکہ بجایا مدرسہ سولیہ کلیہ کے استاد العلماء مولانا محمد غازی آپ رحمت اللہ علیہ کی علمی قابلیت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ مکہ مکرمہ کو خیر بات کہہ کر باقی تمام زندگی گولڑا شریف میں گزار دی اسی دوران کاری عبداللہ اور ان کے فرزند کاری احمد بھی آپ کے دست حق پر بیعت ہوئے کاری عبدالرحمان جون پوری نے بھی آپ رحمت اللہ علیہ کے دست حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی اور مکہ مکرمہ سے گولڑا شریف جا کر وہاں پر رہیش پذیر ہوئے مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ نے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کو تلقین فرمائی کہ ان قریب ہندوستان میں ایک فتنہ نمودار ہونے والا ہے اور اس کے صدباب کے لئے تمہیں چنا گیا ہے لہٰذا تم ہندوستان واپس تشریف لے جاؤ چنانچہ حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ واپس ہندوستان تشریف لے آئے مکہ مکرمہ سے واپس آ کر پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے دوبارہ گولڑا شریف میں رشت و ہدایت میں مصروف ہو گئے اور سلسلہ جو آپ رحمت اللہ علیہ نے سن تیرہ سو پانچ حجری میں شروع کیا تھا اور مکہ مکرمہ جانے تک جاری رہا تھا اسی دور میں آپ رحمت اللہ علیہ شیخ اکبر مہید دین ابن عربی رحمت اللہ علیہ کی تصانیف اور فتوحات مکہ نسوس الاحکم اور مسنوی مولانا روم کا درس دیا کرتے تھے آپ رحمت اللہ علیہ ان کتب کی اس نفیس انداز سے تفصیل بیان فرماتے کہ بڑے بڑے علماء اور فضلاء آپ کی تفصیل سننے کے لئے درس میں شامل ہوتے تھے حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے درس کے ذریعے سینکوں مطلع شان حق فیضیاب ہوئے اور ہزاروں طلبان آپ رحمت اللہ علیہ سے علوم دینیہ کے ساتھ ساتھ علم معقول منطق اور فلسفہ وغیرہ کی تعلیم بھی حاصل کی بعد میں ان کا شمار برے صغیر پاک و ہند کے نام پر علماء کرام میں ہوا حضرت پیر مہر علی شاہ کو شیخ اکبر مہیو دین ابن عربی کے فلسفہ وعدت الوجود پر بڑا عبور حاصل تھا ایک مرتبہ پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ قصور تشریف لے گئے ان دنوں وہاں پر کسی بزرگ کے عرص کے موقع پر نقش بندی مشایخ جمع تھے وہ سب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسئلہ وعدت الوجود اور وعدت الشعود کے موضوع پر بہت چھڑ گئی بعض لوگوں نے اس مسئلے پر بعض اعتراض پیش کیے جن کے بعد آپ رحمت اللہ نے نہایت عالی جواب دیئے جس سے وہ مطمئن ہو گئے جن دنوں حضرت پیر مہرے علی شاہ رحمت اللہ موزہ انگا میں زیر تعلیم تھے اس دوران ایک شخص جو کہ قصیدہ غوثیہ کا بہت بڑا عامل تھا اس نے لوگوں پر بڑا اثر و رسوع قیم کر رکھا تھا اور لوگ اس کی نہایت عزت کیا کرتے تھے وہ مدرسے میں آ پہنچا تمام لوگ اس شخص کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو گئے مگر حضرت پیر میرے لیشاہ رحمت اللہ اپنے حال میں مست رہے اور اس شخص کے آنے پر تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہوئے اس شخص نے جب دیکھا کہ ایک بچہ اس کی تعظیم کے لئے کھڑا نہیں ہوا تو اس نے آپ سے کہا کہ اے لڑکے کیا تُو مجھے نہیں جانتا قصیدہ غوثیہ کا میں بہت بڑا عالم ہوں آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ تم قصیدہ غوثیہ پڑھنا شروع کرو میں قصیدہ والے کو بلاتا ہوں حضرت پیر میرے لیشاہ رحمت اللہ نے جب یہ بات کہی تو وہ شخص آپ سے معذرت کرنے لگا اور واپس چلا گیا حضرت پیر موزہ انگہ میں دوران تعلیم حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ کو قوالی سننے کا شوق ہوا جب قوالی کا شوق حد سے بڑھ گیا تو بعض طلبان ایک روز جمعہ کی رات خفیہ طور پر قوالی کا احتمام کیا جس میں حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ کو بھی شرکت کی دعوت دی حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ نے جب قوالی سنی تو آپ کی طبیعت قدر پر سکون ہو گئے جب حاسدین کو آپ رحمت اللہ کی قوالی سننے کا پتہ چلا تو انہوں نے مولوی سلطان محمود سے اس بات کی شکایت کر دی مولوی سلطان محمود صاحب نے تمام طلباء کو بلا کر ڈانٹا اور جب حضرت پیر میرے شاہ رحمت اللہ کی باری آئی تو مولوی سلطان محمود رحمت اللہ نے آپ رحمت اللہ کو ایندہ قوالی سننے سے منع فرما دیا مدرسے میں ملکہ ایک حجرے میں ایک مائی سہبہ ریاش پذیر تھی جو کہ صاحب کشف حال تھی اور نہایت ہی متقی اور پرہزگار خاتون تھی انہوں نے جب دیکھا کہ مولوی سلطان محمود اپنے شگیردوں کو ڈانٹ رہے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ آج تو مولوی سلطان محمود اس بچے کو روک رہے ہیں لیکن کل جب ان کے مقام اور مرتبے سے آگاہ ہوں گے تو اس کے پاؤں دھو دھو کر پییں گے یہ بچہ نہایت ہی عالی مرتبہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام بہت بلند ہے مائی صاحبہ کی یہ پیشن گوئی اس وقت سچ ثابت ہوئی جب حضرت پیر مولوی سلطان محمود نے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علی کو موزہ انگہ آنے کی دعوت دی اور آپ رحمت اللہ علی استاد محترم کے ہمرا موزہ انگہ روانہ ہوئے تو راستے میں استاد صاحب گھوڑے سے اتر کر پیدل آپ رحمت اللہ علی کے گھوڑے کے اللہ آج میں نے اس گستاخی کی تلافی کر دی ہے بعد ازام موزہ انگہ پہنچ کر مولوی سلطان محمود نے پیر میرے شاہ رحمت اللہ علی کو حدیث پڑھانے کی اجازت دے دی چنانچہ حضرت پیر میرے شاہ رحمت اللہ نے استاد محترم کے حکم سے حدیث پڑھانا شروع کر دی اور یوں مائی صحبہ کی پیشن گوئی بھی پوری ہو گئی اور آپ رحمت اللہ کی شان استاد محترم پر زہر ہو گئی حضرت پیر میرے شاہ رحمت اللہ اپنی ملفوضات میں بیان فرماتے ہیں کہ موزہ انگہ کے نزدیک ایک ویران مسجد تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس مسجد میں جنات کا بسیرہ ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس مسجد کی جانب رخ نہیں کرتا جب مجھے پتا چلا تو میں ایک رات عشاء کی نماز کے بعد اس مسجد میں چلا گیا وہاں جا کر میں اور آدھ وزائق میں مشغول ہو گیا اس کے بعد میں نے اکثر و بیشتر اپنی عادت بنا لی جس کی وجہ سے دیگر لوگوں نے بھی اس مسجد میں جانا شروع کر دیا موزہ انگا کے قیام کے دوران ایک مرتبہ موروی سلطان محمود کے سہبزادے کے پاؤں میں ورم ہو گیا جس پر باندھنے کے لیے ارنڈ کے پتوں کی ضرورت محسوس ہو گئی حضرت پیر میرے شاہ رحمت اللہ نے ارنڈ کے پتے لانے کی ذمہ داری قبول کی اور وہاں سے کچھ فاصلے پر پہاڑوں میں چلے گئے پھر وہاں سے ارنڈ کے پتے تلاش کر کے رمال میں باندھ کر واپس آنے لگے اسی دوران آپ رحمت اللہ نے دیکھا کہ ایک بھیڑیے نے ایک گدی کو گرائی ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک گدی کا بچہ بے چینی سے چکر لگا رہا ہے آپ رحمت اللہ نے جب یہ ماجرہ دیکھا تو آپ نے رمال جس میں پتے باندھے ہوئے تھے اس بھیڑیے کو مارنا شروع کر دیا جس سے وہ بھیڑیا بھاگ گیا اسی دوران ارد گد کچھ کسان اکھٹے ہو گئے آپ رحمت اللہ سے کہنے لگے کہ یہ ایک خون خار درندہ تھا اگر تم پر حملہ کر دیتا تو کیا ہوتا آپ رحمت اللہ اس گدی اور بچے کو اپنے ساتھ لے آئے مولوی سلطان محمود نے جب دیر سے آنے کی وجہ دریافت کی تو آپ نے سارا ماجرہ گوش گزار کر دیا مولوی سلطان محمود نے سارا واقعہ سنا تو آپ رحمت اللہ کو شاب آج دی اور اگلے روز جمعت المبارک کے موقع پر آپ رحمت اللہ کے اس واقعے کو بیان کیا کہ کس طرح ایک چھوٹے بچے نے ایک خون خار درندے سے ایک گدی اور اس بچے کو بچا لیا موزہ انگا کے قیام کے دوران حضرت پیر میرے لیشا رحمت اللہ کو گھر سے باقاعدہ مہوار خرچہ آتا تھا جسے آپ رحمت اللہ نادر طلبہ میں تقسیم کر دیتے اور خود طلبہ کے بچے کچھے روٹی کے ٹکڑے تناول فرمایا کرتے تھے آپ رحمت اللہ کے اس جود و سخاوت کی بدولت مدرسے کے تمام طلبہ آپ رحمت اللہ کے ساتھ عقیدت رکھتے تھے موزہ انگا میں قیام کے دوران حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ نے ریاضت مجہدات کو اپنی زندگی کا بقیدہ حصہ بنا لیا تھا جو کہ تا دم میں وصال قیم رہا حضرت پیر میرے شاہ رحمت اللہ اپنی مرفوضات میں فرماتے ہیں کہ جن دنوں میں انگا میں قیام پذیر تھا ان دنوں ایک عمر رسیدہ بزرگ شکر کوٹ میں رہا کرتے تھے ان کا نام بابا نور ماہی تھا اور وہ سلسلہ قادریا میں شیخ محمود رحمت اللہ کے دست حق پر بیعت فرما چکے تھے ہر مہینے کی گیاروی تاریخ کو ایک بکرہ یا دنبہ خود پال کر حضرت سید نا وہ سے آزم رحمت اللہ کا ختم دلاتے تھے اس بکرے کو زبا کر کے اس کا گوش پکوا کر فقراء میں تقسیم کرتے اور ساتھ میں حلوہ اور روٹیاں پکوا کر وہ بھی فقراء میں تقسیم فرماتے تھے میں ایک مرتبہ شکر کوٹ سے انگا جا رہا تھا اور راستے میں ان کو دمبہ چراتے ہوئے دیکھا جسے وہ گیاروی شریف کے لئے پال رہے تھے وہ بزرگ اس دمبے کو اٹھاتے اور پھر کہتے اوہ میرے محبوب دیا لیا اور ان الفاظ میں محبت کا ایک ایسا سمندر تھا جس سے میں بے حد متاثر ہوا اور میں نے سوچا کہ حصول علم سے فراغت کے بعد میں گوش تنہائی میں اپنی زندگی بسر کر دوں گا اور درس و تدریس نہیں کروں گا جب میں اس بزرگ سے ملنے کے لئے آگے بڑھا تو انہوں نے فرمایا کہ پیر صاحب جو شخص علم پڑھ تعلیم نہیں حضور غصے آزم سرکار رحمت اللہ سے بے حد مضبوط تھا اور وہ بلند پائے کے صوفی بزرگ تھے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ دوران تعلیم طلبہ کو بھی پڑھاتے تھے جس کی اجازت مولوی سلطان محمود نے دے رکھی تھی انگہ میں قیام کے دوران آپ کے پاس حصول علم کے لئے آنے لگی اسی دوران آپ رحمت اللہ نے شکر گوٹ میں رہیش اختیار کی مگر دن کے وقت حصول تعلیم کے لئے انگہ شریف تشریف لے جاتے اس وقت حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ کی عمر مبارک صرف تیرہ سال کی تھی اور اس کم عمری میں آپ رحمت اللہ نے نام گرامی اس سازہ کرام کو پیچھے چھوڑ دیا تھا ناظرین حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ موزہ انگہ میں دھائی سال تک قیام پذیر رہے اور اس دوران درس نظامی سے فلسفہ ریاضی فقہ کی آخری کتب معقول مولانا لطف اللہ کی خدمت میں علی گر تشریف لے گئے اور ان سے بھی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی علی گر میں حضرت پیر میرے شاہ رحمت اللہ کا قیام تقریبا دھائی سال تک رہا حضرت پیر میرے شاہ رحمت اللہ علی گر میں قیام کے دوران حصول علم کے ساتھ درس و تدریس میں بھی مشغول رہے تھے اسی دوران بے شمار طلبہ آپ سے مستفیز ہونے کے لئے حاضر خدمت ہوتے رہتے تھے علی گر میں قیام کے دوران والد بزرگوار حضرت سید نظر الدین شاہ رحمت اللہ کی جانب سے آپ رحمت اللہ کا وظیفہ بڑھا دیا گیا اور یہ رقم آپ رحمت اللہ کو بقیدہ ہر ماہ ملتی تھی آپ رحمت اللہ اس رقم کو نادر اور مفلس طلبہ میں بانٹ دیا کرتے اور خود روزے سے رہتے علی گر میں ایک پتھان طالب علم محمد محمود بھی اپنی قابلیت کی وجہ سے مشہور تھا اور کچھ طلبہ کو درس دیا کرتا تھا حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ نے درس دینا شروع کیا تو طلبہ جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہونا شروع کر دیا محمد محمود کے پاس صرف ایک طالب علم رہ گیا جسے اس نے دھمکی دی کہ اگر وہ بھی آپ رحمت اللہ کے درس میں گیا تو وہ اسے قتل کر دے گا اس طالب علم نے آپ رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ساری بات بیان کی آپ رحمت اللہ نے اس طالب علم سے کہا کہ تم بے فکر ہو کر میرے درس میں آیا کرو انشاء اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمانے والا ہے چنانچہ ایک روز محمد محمود اس طالب علم کو اکیلا پا کر اس کے سینے پر سوار ہو گیا اور اسے قتل کرنے کی کوشش کرنے لگا اس طالب علم نے شور مچایا تو حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ آگئے اور محمد محمود کو اس کے معاف فرما دیا حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ کو مولانا لطف اللہ کی جانب سے قرآن مجید کی تفاصیر کتاب احادیث اور دیگر علوم کی اصنات بھی عطا ہوئیں جو آج بھی تبرکات آلیہ مزار شریف میں محفوظ ہیں حصول علم کے بعد حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علی گولڑا شریف واپس تشریف لائے اس وقت آپ رحمت اللہ علی کی عمر مبارک صرف انیس سال تھی اس وقت والد ماجد حضرت سید نظر دین شاہ رحمت اللہ علی اور والد ماجد کے پیر و مرشد حضرت پیر سید فضل دین شاہ رحمت اللہ علی بھی زندہ تھے آپ رحمت اللہ نے ان کے زیر سایہ تربیت حاصل کرنا شروع کر دی اور اسی دوران آپ رحمت اللہ درس و تدریس میں بھی مشغول ہو گئے اور ساتھ ساتھ میں عبادت اور ریاضت اور مجہدات بھی کرنے لگے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ نے گولڑا شریف میں علوم دینیہ کی پہلی درس گاہ کے بنیاد رکھی اور بحیثیت معلم درس و تدریس دینا شروع کر دیا یہ درس گولڑا شریف میں آپ رحمت اللہ کی ابتدائی مسجد میں قیم کی گئی جس میں ابتدائی میں پچاس کے قریب طلبہ نے داخلہ لیا کرتے سننے والے کو وہ یاد ہو جاتا آپ رحمت اللہ کے معاصرین جب آپ کا درس سنتے تو بے اختیار آپ رحمت اللہ کے گرویدہ ہو جاتے زوک والے اور بے زوک والے ہر قسم کے طلبہ آپ کی بات کا مطلب یکسا طور پر سمجھتے تھے یہی وجہ ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ کی درس غاز سے فارغ ہونے والے بے شمار طلبہ باد ازان نام ور علما بنے حضرت پیر محر رحمت اللہ نے درس و تدریس کا سلسلہ حالت استغراق اور کیفیت جذب و مستی آنے تک جاری رکھا جب آپ پر کیفیت جذب و مستی تاری ہو گئی تو آپ رحمت اللہ نے ہمہ وقت استغراق میں گم رہنے لگے تو پھر آپ رحمت اللہ نے درس و تدریس کو خیر آباد کہہ دیا ناظرین حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کشف و قرامت والے بزرگ تھے اللہ تعالی نے آپ کو انتہائی بلاند مرتبہ عطا فرمایا تھا اور آپ رحمت اللہ مقام محبوبیت پر فائز تھے ایک مرتبہ حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ نے اپنی پگڑی مبارک راول پنڈی کے ایک رنگ ساز کو رنگ کے لئے دے دی اس رنگ ساز نے نہایت محبت اور عقیدت سے اس پگڑی پر رنگ چڑھایا دو دن بعد جب پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ اللہ اس پگڑی کو لینے گئے تو رنگ کو دیکھ کر بے حد خوش ہو گئے آپ نے اس رنگ ساز سے عجرت پوچھی تو اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے اس پگڑی کو رنگ نے کا کچھ معاوضہ نہیں لیتا بلکہ یہ سب میں نے آپ کی عقیدت میں کیا ہے میں آپ سے اس کا معاوضہ یہ طلب کرتا ہوں کہ جس شوق سے میں نے آپ کی پگڑی کو رنگ ہے آپ میری روح کو روحانیت سے اسی طرح رنگ دیں حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ نے مسلح منگ ویا اور بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو کر اس رنگ ساز کے لئے دعا فرمائی آپ رحمت اللہ کے دعا سے اللہ نے اس رنگ ساز کی زندگی بدل دی اور اس رنگ ساز نے روحانیت میں عالی مقام پایا ناظرین حضرت دیوان سید محمد رحمت اللہ جو کہ پاک پتن میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گانشکر رحمت اللہ کے دربار کے گدی نشین تھے ان کو مزار پاک کی گدی نشینی سے زبردستی محروم کر دیا گیا حضرت دیوان سید محمد رحمت اللہ علی اولاد نرینہ سے بھی محروم تھے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو آپ رحمت اللہ نے ان کے حق میں دعا خیر فرمائی جس سے اللہ نے ان پر رحم فرمایا اور پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ کی نگاہ کرم سے ان کو دربار کی گدی نشینی واپس مل گئی اور اللہ تعالی نے ان کو اولاد نرینہ بھی عطا صاحب کوٹ اٹل وعدت الوجود کے منزل کو پانے کے لئے برسوں سے سرگردان تھے اور خانہ بدوشی کی زندگی بسر کر رہے تھے جب فقیر محمد امیر رحمت اللہ کی ملاقات پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ سے ہوئی تو انہوں نے پہلی نظر میں ہی انہیں اپنی منزل مقصود کو پا لیا ناظرین موزہ پنڈی سید پور تھانہ جلال اور شریف زلہ جہلم کا ایک ہندو جوگی جس کا نام لودھا رام تھا سید پور کے مقام پر پیر میرے شاہ رحمت اللہ کے خدمت میں حاضر ہوا اس نے محفل سما میں شریک ہو کر قوالی سننا شروع مندی کی بات کی ہے میں تمہیں بتاؤں گا کہ رنگ اور بے رنگ کیا ہے اس کے بعد پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ نے ہندی زبان کا ایک شیر پڑھا جسے سن کر لودھا رام بے اختیار رو پڑھا اور اپنی کئی چیلوں کے ہمرا مسلمان ہو گیا حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ نے قبول اسلام کے بعد اس کو درود پاک کا وظیفہ بتایا ایک مرتبہ حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ گولڑا شریف کے ریلوے سٹیشن پر ہاتھ میں تسبیل یہ چل رہے تھے اسی دوران ایک انگریز جو آپ رحمت اللہ کو مسلسل دیکھ رہا تھا اس سے رہا نہ گیا اس نے آپ رحمت اللہ کی تسبیح کی جانب اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا کہ یہ کیا ہے آپ رحمت اللہ نے اس کے گلے میں لگے پسٹول کی جانب دیکھتے ہوئے الٹا اس سے سوال کیا کہ یہ کیا ہے وہ انگریز کہنے لگا کہ یہ میرا ہتھیار ہے آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پیران پیر محبوب سبحانی غوث سمدانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ نے دیا ہے انگریز کہنے لگا کہ یہ کس کام آتا ہے آپ رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے ہے اور میں اس کے ذریعے اللہ رب العزت کا ذکر کرتا ہوں انگریز آپ رحمت اللہ کے جواب سے مطمئن نہ ہوا اور دوبارہ پوچھنے لگا کہ یہ کس کام آتی ہے پیر محر علی شاہ رحمت اللہ نے اس پسٹول کی جانب دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ کس کام آتا ہے اس انگریز نے پسٹول کو کھولا اس میں گولی بھری سامنے درخت پر بیٹھی ایک فاقتہ جو کہ چہک رہی تھی اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا گولی اس فاقتہ کو چیرتی ہوئی نکل گئی اور وہ فاقتہ زمین پر گر کر مر گئی انگریز نے آپ رحمت اللہ کو مخاطب کرتے ہوئے فخریہ انداز میں پر جا بیٹھی تو آپ رحمت اللہ نے اس انگریز کو مخاطب کر کر فرمایا وہ تمہارے ہتھیار کا کمال تھا تم نے زندہ فاقتہ کو مار دیا اور یہ میرے ہتھیار کا کمال ہے کہ اس نے مری ہوئی فاقتہ کو دوبارہ زندہ کر دیا یہ میرے پیر و مرشد حضور سیدنا غوث آزم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ کا توفہ ہے حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ جن دنوں بیمار تھے ان دنوں ایک پتھان اور اس کی بیوی آپ رحمت اللہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے بیوی نے اپنے خواہن سے کہا کہ تم حضرت سے کہو کہ وہ ہمارے لئے دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں صاحب اولاد فرمائے پتھان نے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ حضرت اس وقت کتنی تکلیف میں ہیں تم کہتی ہو کہ میں ان سے اولاد کے لئے دعا کرنے کو کہوں اس وقت پیر میرے لیشا رحمت اللہ کے ہمرا مولوی محبوب عالم اور سئی بخت جمال قوال بھی موجود تھے آپ رحمت اللہ نے ان سے فرمایا کہ اس شخص کو بلاؤ میری طویل بیماری میں ہر شخص مجھ سے دعا کرواتا رہا اور آج میری تکلیف میں اس شخص کو رنگ پہنچنا ہے پھر آپ رحمت اللہ نے اس پتھان کو اور اس کی بیوی کو اجوائن دم کر دی اور ان کے حق میں دعا خیر بھی فرمائی اللہ تبارک وطالہ نے کچھ عرصے کے بعد ان میاں بیوی کو صاحب اولاد کر دیا اور وہ دونوں اپنے نوزیدہ بچے کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین حضرت مولانا غلام محمد رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علی کی یہ زندہ کرامت تھی کہ آپ رحمت اللہ علی نے تیس سال تک عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کی اور عشاء کی نماز کے بعد آپ رحمت اللہ مراقبہ فرماتے تو اس وقت بدن مبارک میں ذرا برابر بھی حرکت نہیں ہوتی تھی میاں حیدر بخش چستی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیر محر علی شاہ رحمت اللہ مہمان خانے میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہاں ایک نابینا اراد مند موجود تھا آپ رحمت اللہ نے فرمایا میں کل پاک پتن شریف جا رہا ہوں تم اپنے گھر واپس چلے جاؤ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ تمہاری بینائی لٹا دے گا اس نابینا شخص نے کہا کہ حضرت آپ عبدال قادر ہیں اس لئے خدا کے واسطے مجھے ہاں جب وہ کوئی کام کرانا چاہتا ہے تو اپنے خاص بندوں کا دل اس کی جان متوجہ فرما دیتا ہے میں دعا کروں گا کہ اللہ رب العزت تمہاری بینائی لٹا دے گا اس کے بعد آپ رحمت اللہ پاک پتن شریف روانہ ہو گئے اور جب وہ شخص اپنے گھر کے رحمت اللہ کے دعا سے میری نظر درست ہو گئی ہے اب مجھے ہر شہ واضح نظر آ رہی ہے ناظرین حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ کے حسن جمال کا ایک عاشق مجذوب ہو گیا اور ہر وقت آپ کی مسجد کے بہر پڑھا رہتے تھا جب آپ رحمت اللہ پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علی عموما سال میں دو مرتبہ سفر فرمایا کرتے تھے ایک مرتبہ اپنے پیر و مرشد خاجہ شمس دین سیالوی رحمت اللہ کے مدار مبارک پر تشریف لے جاتے اور دوسرا سفر بابا فرید دین مسعود گان شکر رحمت اللہ کے مدار مبارک پاک پتن شریف کا سفر کرتے اس مجزوب کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ ایک بزرگ تھے اور ایک مرتبہ حضرت پیر محر علشاء رحمت اللہ علی پاک پتن میں خان کا کی شمالی سیڑھیوں کی سمت میں تشریف فرما تھے کہ اس کا گزر وہاں سے ہوا اس نے آپ کو دیکھ کر کہ پیر جی ہمارا اعتقاد آپ سے اٹھ گیا ہے آپ رحمت اللہ علی نے ایک اہا بھری اور فرمایا کہ میاں دعا کرو میرا اعتقاد تم سے نہ اٹھے اہل دل حضرات نے جب یہ جملہ سنا تو رو دیئے اور کہا کہ سلوک کتنا بڑا مسئلہ ہے اور آپ رحمت اللہ نے کس احسن طریقے سے اسے بیان فرمایا ہے کہنے لگے کہ افسوس یہ لوگ زہر نہیں کرتے کہ آپ رحمت اللہ ان کو کیا دکھائی دیتے ہیں اور در حقیقت یہ اصل میں کیا ہے حال کی بات کال میں کیسے سما سکتی تھی چنانچہ آپ رحمت اللہ علیہ کے اس فرمان کے بعد اس کی گایا پلٹ گئی اور وہ اپنا سب کو چھوڑ چھاڑ کر آپ رحمت اللہ علیہ کی عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے اور ساری زندگی آپ کی خدمت میں گزار دی ناظرین پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میں ایک مرتبہ عجمیر شریف سے ایک قوال حادر ہوا محفل سما منقد ہوئے اور اس قوال نے ایک عربی نات پڑھنا شروع کر دی پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ پر وجدانی کیفیت تاری ہو گئی اور آپ نے اپنے قیمتی چوگے سمیت کمبل اور کالین بخش دیا وہ قوال والحانہ اسنات کو پڑھتا جا رہا تھا اور آپ رحمت اللہ علیہ اس کو مختلف اشیات دیتے جا رہے تھے حتی کہ کمرے میں کوئی چیز باقی نہ رہی اسی روز آپ رحمت اللہ علیہ کی قیفیت ایسی تھی کہ ہاتھ پاؤں ٹیڑے ہو کر بلکل سکر کسی حالت میں سے ہو گئے تھے ناظرین حاجی محمد عیوب سیٹھی جن کا تعلق پشاور سے تھا وہ پیر میرے علیشہ رحمت اللہ علیہ کے ارادت مندو میں سے تھے ایک مرتبہ رات کے وقت ایران کا سفر کر رہے تھے کہ نیند کا غلبہ تاری ہو گیا اور آپ کو اونگ آ گئی آپ کو خواب میں حضرت پیر میرے علیشہ رحمت اللہ کے زیارت ہوئی پیر میرے علیشہ رحمت اللہ نے فرمایا کہ گاڑی کو روک لو آگے گڑا ہے چنانچہ حاجی محمد عیوب فوراً بیدار ہوئے اور ڈریور کو گاڑی رکنے کا کہا کہا جاتا ہے کہ جب گاڑی روکی گئی تو لوگوں نے اتر کر دیکھا کہ گاڑی کے محض چند قدموں کے فاصلے پر ایک بہت بڑا گڑا تھا یوں حضرت پیر میرے علیشہ رحمت اللہ نے انہیں خواب میں خطرے سے آگا کر دیا تھا ناظرین حضرت سید طاہر حسین عبداللہ پوری رحمت اللہ جو کہ شیر محمد شرق پوری رحمت اللہ کے مرید اور خاندان نقش بندیہ کے ایک مقبول درویج تھے وہ حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ سے بھی ارادت رکھتے تھے وہ ربی الاول 1965 عیسوی کو حضور غوث عظم سرکار رحمت اللہ کے عرص مبارک کی تقریب میں شرکت کے لئے گولڑا شریف حاضر ہوئے وہاں پر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ ایک بلند مقام پر تشریف فرما رہے ہیں ان کے برابر نشستوں پر سیدنا عبدالقادر جیلانی خاجہ غریب نواز خاجہ کتب الدین بختیار کاکی حضرت بابا فرید الدین مسعود گن شکر اور حضرت خاجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ بھی تشریف فرما ہیں ان کے علاوہ حاضرین محفل میں بے شمار مسلمان آپ رحمت اللہ کا وعد سن رہے تھے حضرت پیر میرے علی شاہ حضرت سید طاہر حسین عبداللہ پوری رحمت اللہ نے اپنا یہ خواب دوستوں کو بیان کیا اس خواب کے چند روز بعد یکم ستمبر 1965 عیسوی کو پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ چھڑ گئی اور بالآخر ستمبر 1965 کو بے شمار محاذوں پر پھیل گئی اللہ رب العزت نے ہر محاذ پر پاکستان کی افواج کو حیرت انگیز فتح دی حالانکہ بھارت کی قوت پاکستان سے پانچ گنا زیادہ تھی ناظرین ایک مرتبہ حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ علیہ گولڑا شریف کے گرد و نوہ ایک درخت کے نیچے چار پائی پر لیٹے ہوئے تھے اور جاگ رہے تھے اسی دوران ایک شخص آیا جس نے برہنہ تلوار اٹھا رکھی تھی جب وہ شخص آپ رحمت اللہ کے نزدیک آیا تو اس نے تلوار بلند کی تاکہ آپ کا سر کلم کر سکے آپ رحمت اللہ نے اسے دیکھا تو فرمایا کہ بھائی تو اپنا کام کر اس شخص نے جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو وار کرنے میں ہمت نہ کر سکا اس نے تلوار پھینک دی اور رونا شروع کر دیا پھر معافی کی درخواست کی تو آپ رحمت اللہ نے اسے معاف فرما دیا ناظرین حضرت پیر سید عباس علی شاہ بخاری اپنے وطن بخارہ کو چھوڑ کر چلے گئے اور عرصہ دراز تک جنوب ہند کے شہروں اور جنگلوں میں عبادت اور ریاضت میں مشغول رہے حضرت سید عباس علی شاہ بخاری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ بمبائی میں قیام کے دوران برسات کی ایک سرد رات میں مجھے گھر پر دستک ہوئی میں نے دلوازہ کھول کر دیکھا تو ایک شکستہ حال مجذوب بارش میں بھیگا ہوا کھڑا تھا اس نے مجھے کہا کہ مجھے چائے پلا دو اس وقت رات کے دو بجے کا وقت تھا میں نے چائے بنا کر اس بزرگ کو پیش کی اور وہ چائے پی کر چلے گئے اس کے بعد جب مجھے نیند آئی تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ نے مجھ سے فرمایا کہ آپ نے تکلیف اٹھا کر میرے فقیر کو چائے پلا دی جس کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس کے بعد میں اس بزرگ کی خواب میں دو مرتبہ زیارت کی چنانچہ میرا دل اس بزرگ سے ملنے کے لئے بے قرار ہو گیا اور میں نے اس مجذوب بزرگ کی تلاش شروع کر دی جسے میں نے چائے پلائے تھی مگر وہ بزرگ مجھے کہیں نہ ملے اسی دوران میں دکن بنگال اجمیر یوپی اور پنجاب کے بے شمار علاقوں کا سفر کیا مگر کہیں بھی ان کو نہ پاس سکا بل آخر مجھ پر مایوسی کے بادل تاری ہونا شروع ہو گئے جب میں مایوسی کے عالم میں ممبئی واپس جا رہا تھا تو راستے میں ایک شخص سے میری ملاقات ہوئی انہوں نے میری کیفیت دیکھ اگلا سٹیشن ہے اس کے بعد میں ممبائی پہنچا اور وہاں پہنچتے ہی فوراں گولڑا شریف کا ٹکٹ کروایا اور گولڑا شریف روانہ ہو گیا جب میں گولڑا شریف پہنچا تو اس وقت صبح کا وقت تھا اور حضرت پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ اپنے اوراد وضائق میں مشغول تھے میں جیسے ہی مسجد میں داخل ہوا تو مجھے آواز سنائی دی شاہ صاحب تشریف لائیے میں حیران اور پریشان جب ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو ان کو دیکھتے ہی پہچان گیا کہ یہ وہی میرے خواب والے بذرگ ہیں جن کے دیدار کے لیے میں نے کئی شہر رحمت اللہ علیہ نے مجھے شاہ صاحب کہہ کر پکارا حالانکہ یہ میری ان سے پہلی ملاقات تھی ناظرین حاجی محمد دین بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علی دیوان خانے میں تشریف فرما تھے اسی دوران ایک افغانی آیا اور پشتو ماجرہ بیان فرمایا میں نے حضرت پیر میرے شاہ رحمت اللہ علی سے سارا ماجرہ عرض گزار کیا کہ یہ کہتا ہے کہ اس نے انگریزوں کے ہمرا آپ کو ایک گھوڑے پر سوار دیکھا ہے آپ رحمت اللہ کے ہمرا ایک ملا اور ایک قاضی بھی تھے حضرت پیر میرے رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس کو چپ کراؤ یہ دیوانہ ہے مگر وہ پتھان قسم کھا کر کہتا رہا کہ میں نے آپ کو وہیں دیکھا ہے اور آپ رحمت اللہ بی ایک وقت دونوں جگہ پر موجود ہیں ناظرین ملک شیر محمد ٹوانہ ایک مقدمے میں چھے سال قید رہے اسی دوران اس کی تمام اپیلیں مسترد ہو گئیں حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علی سے جب اس بات کا تذکرہ کیا گیا تو آپ نے فقیر عبداللہ کو ایک مکتوب دے کر ملک شیر محمد کے گھر روانہ کر دیا اس مکتوب میں تحریر تھا کہ انشاءاللہ جند روز میں یہ مصیبت ختم ہو جائے گی اسی دوران ملکہ وکٹوریا کا انتقال ہو گیا اور اس کا بیٹا تخت نشین ہوا چنانچہ اس کے تخت نشین ہونے کی خوشی میں انگلستان میں جشن منایا گیا اور برسگیر پاک و ہند میں قید تمام قیدیوں کو رہائی مل گئی اسی طرح حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے فرمان کے مطابق ملک شیر محمد بھی رہا ہو گیا اور ان کی ملازمت بھی بہال ہو گئی ناظرین غلام رسول خان دی ایس پی پولیس افیسر تھے اور حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علیہ کے ارادت مندو میں سے تھے ایک مرتبہ غلام رسول رحمت اللہ علیہ نے انہیں فرمایا کہ تم اپنی حفاظت کرو یہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں چنانچہ غلام رسول خان فورا اٹھے اور مکان کے پچھوارے میں واقع ایک گھنے درخت پر چڑھ گئے اسی دوران چند سکھ برچیاں اور کلھاریاں لے کر مکان پر حملہ آور ہوئے انہوں نے مکان میں ہر جگہ تلاش کیا اور بالآخر مایوس ہو کر چلے گئے یوں حضرت پیر محر رحمت اللہ نے غلام رسول کو قتل ہونے سے بچا لیا یہی غلام رسول کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ روس میں خواب کے دوران انہوں نے دیکھا کہ حضرت پیر محر خانے والوں نے اس کی تصدیق کر دی اور حیرانگی کا بھی اظہار کیا ناظرین غلام رسول خان سے منقول ہے کہ ایک مرتبہ میں بیری جہاز کا سفر کر رہا تھا دورانے سفر میری آنکھ لگ گئی اس دوران مجھے حضرت پیر میرے لشا رحمت اللہ کے زیارت نصیب ہوئی آپ رحمت اللہ نے مجھے حکم دیا کہ جیسے ہی جہاز اگلی منظر پر کوئلہ لینے کے لئے رکھے تو اس جہاز سے اتر جانا چنانچہ جب جہاز اگلی بندرگاہ پر کوئلہ لینے کے لئے رکھا تو میں اپنے سامان کو لے کر جہاز سے اتر گیا اور جہاز کوئلہ لے کر روانہ ہو گیا جہاز کی روانگی کے دو گھنٹے بعد ایک ایس ایس کال محسوس ہوئی جس کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ جہاز اس وقت دوب رہا ہے ناظرین حضرت پیر میلاد شاہ رحمت اللہ علیہ کے چھوٹے بھائی تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے ایک شادی کی تقریب میں شرکت کے لئے بزریا ریل گاڑی سفر پر روانہ ہونا چاہا جب ان کی تیاری مکمل ہو گئی اور وہ سفر پر جانے کے لئے نکلنے لگے تو حضرت پیر میرے علیہ رحمت اللہ نے انہیں بلوایا اور سفر پر جانے سے منع فرما دیا میں نے ارض کیا کہ شادی کی تقریب میں جانا ضروری ہے اگر میں تقریب میں شامل نہ ہوا تو لوگوں کو دکھ ہوگا یہ آخری گاڑی ہے اس کے بعد اگلی گاڑی اگلے ہفتے روانہ ہوگی مگر آپ رحمت اللہ نے مجھے سختی سے منع فرما دیا کہ تم سفر نہیں کرو گے چنانچہ مجبورا میں رک گیا پھر جب وہ ریل گاڑی لالا موسیٰ کے پاس پہنچی تو ایک دوسری ٹرین سے ٹکڑا گئی جس سے بہت زیادہ جانی نقصان ہوا اور مجھے پیر محر علی شاہ رحمت اللہ کے روکنے کا سبب بھی معلوم ہو گیا ناظرین زلہ خشاب کے ایک شاہ صاحب جو کہ دونوں پاؤں سے معذور تھے حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے پیر محر علی شاہ رحمت اللہ علی کچھ عرصہ ان کو دم فرماتے رہے مگر شاہ درست ہونے کا وقت نہیں آیا چنانچہ وہ شاہ صاحب واپس چلے گئے کچھ عرصے بعد حضرت پیر محر علی شاہ رحمت اللہ سیال شریف میں پیر و مرشد کے عرص مبارک کی تقریب میں شرکت کے لئے روانہ ہوئے تو راستے میں خشاب ریلوے سٹیشن پر انہی کہ شاہ صاحب اب وہ وقت آ گیا ہے پھر آپ رحمت اللہ نے دعا فرمائی تو شاہ صاحب کے دونوں پاؤں درست ہو گئے اور وہ آپ رحمت اللہ کے ہمرا سیال شریف عرص مبارک کی تقریبات میں بھی شریک ہوئے ناظرین آپ رحمت اللہ کا وسائل مبارک گیارہ مائی انیس سو سنتیس عیسوی با مطابق انتیس سفر تیرہ سو چھپن ہجری بروز منگل کو ہوا اور آپ کا سالانہ عرص مبارک ہر سال انتیس سفر کو انتہائی عقیدت اور احترام اور شایان شان طریقے سے منایا جاتا ہے جس میں نہ صرف پاکستان بھر سے بلکہ بیرون ممالک سے بھی آپ رحمت اللہ کے عقیدت مند افراد شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہوئے فیض پاتے ہیں